بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میرگ نکالتے ہیں تو کہاں سے نکالتے ہیں ایسی کاربن جس کے اوپر ہیلوجین گروپ لگ ہوتا ہے اس کے ساتھ والے کاربن سے ایچ کو نکالا جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس جو پروڈکٹ دیتا ہے وہ الکین پروڈکٹ دیتا ہے تو اس کی طریفت کیا ہوگی وہ ریکشن جن میں ہم کیا کہتے ہیں جیسے یہ میں نے ایک ریکشن دکھا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے ایتھائیل برومائیڈ ہے تو ہم کیا کریں گے نیوکلی فائل لے کریں گے یا ہم بیس لے کریں گے جو ایز نیوکلی فائل پر کرے گا تو بیس کیا کرتے ہیں یہاں سے ایک ہیڈوجن کو لے لے گی اگر یہ کیو ایچ ہے تو یہاں سے او ایچ جو ہے وہ کیا کرے گے اس ہیڈوجن کو پر کر لے گی تو یہ جو الیکٹرون ہے یہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے یہ لیونگ گروپ یہاں سے لیو کر جائے گا اور ہمارے پاس پروڈکٹ جو ہے کہ وہ کیا ہوگی الکین پروڈکٹ بنے گی تو دیکھیں یہاں سے ہمارے پاس ایک ایچ نکلے ایک بی آر نکلے تو یہ ایچ بی آر ہمارے پاس نکل گیا تو میز ہمارے پاس کچھ ایسے ریکشن ہوتے ہیں جن کے اندر ہم کیا کرتے ہیں گروپ آف ایٹم کو ریموو کرتے ہیں مطلب سبسٹیوشن ریکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آتی ہے دوسری چیز چلی جاتے ہیں مطلب ایک نیوکل فائل آیا تھا دوسرے نیوکل فائل چلا گیا یہاں اور سبسٹیوشن ریکشن کے اندر جو نیوکل فائل ہوتا ہے وہ کاربن کے اوپر اٹھائک کرتا ہے جبکہ جو ہمارے پاس الیمینیشن ریکشن ہوتا ہے نیوکل فائل ہیڈروجن کو پک کرتا ہے اور یہاں سے یہ لیونگ گروپ کیا کر دیتا ہے لیو کر جاتا ہے الیمینیشن ریکشن کو ہم بیٹا الیمینیشن بھی بولتے ہیں بیٹا الیمینیشن کیوں بولتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وہ کاربن جس کے ساتھ ہیلوجن گروپ لگ ہوتا ہے اس کے ساتھ والی جو اڈجیسنڈ کاربن ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں بیٹا کاربن بولتے ہیں تو بیٹا کاربن سے ہمیشن بیس کا کرتے پروٹان لے لیتی ہے اور لیونگ گروپ پھر لیو کرتے ہیں تو بیٹا پوزیشن سے بھی ہم کیا کرتے ہیں گروپ آف آیٹم کو ہم کیا کر رہے ہیں ریموو کر رہے ہیں تو اس وجہ سے اس ریکشن کو ہم بیٹا الیمینیشن ریکشن بھی بولتے ہیں الیمینیشن ریکشن بھی دو میکنیزم کو فالو کرتا ہے جس طرح سب سیٹشن ریکشن بھی دو میکنزم کو فالو کرتا تھا ای ٹو اینڈ ای ون میکنزم کو فالو کرتا ہے ہم ای ون اور ای ٹو کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کرتے ہیں جو ہمارے سیکڈیر کے ٹاپک ہے مین مین پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب سے پہلے ہم ای ٹو کو ڈسکس کرتے ہیں ای ٹو کیا ہے الیمینیشن بائی مالیکولر رییکشن الیمینیشن الیمینیشن بائی مالیکولر رییکشن ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے سنگل سٹیپ رییکشن ہوتا ہے سنگل سٹیپ رییکشن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی سنگل سٹیپ رییکشن ہوتا ہے یاد رکھیں یہ کیا ہوتا ہے سنگل سٹیپ رییکشن ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو نیوکلی فائل ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اٹیک کرتے ہیں اور لیونگ گروپ لیو کا جاتا ہے اور کاربن کاربن کے درمیان ڈبل بان جاتا ہے اور یہ ایک ہی سٹیپ میں ہوتا ہے اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ ابھی اوپر میں نے آپ کو ریاکشن ڈسکس کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیا ہے نیوکلی فائل آیا اور یہ پروٹان لے گا اور یہاں پہ اٹیک کرے گا لیونگ گروپ لیو کا جائے گا اور الکین پروڈکٹ بان جائے گی تو یہ سنگل سٹیپ ریاکشن ہوتا ہے جس کا اندر نیوکلی فائل اسے بار اٹیک کرتا ہے اور لیونگ گروپ لیو کا جاتا ہے اور کاربن کاربن کے درمیان ڈبل بان جاتا ہے تو یہ سنگل سٹیپ ریاکشن ہوتا ہے تو اس کا جو اس کی مالیکولیٹی کیا ہوتی ہے 2 ہوتی اس وجہ سے ہم اس کو کیا بولتے ہیں 2 بولتے ہیں کیونکہ ریٹ آف ریاکشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے نیوکلی فائل اینڈ سابسٹریٹ دونوں کے اوپر کیا کر رہا ہے ڈیپینڈ کر رہا ہے اس وجہ سے ہم کیا بولتے ہیں اس کی مالیکولیٹی کیا ہوگی 2 ہوگی اور یہ کیا ہوگا سیکنڈ آرڈر ریاکشن ہوگا یہ کیا ہوگا سیکنڈ آرڈر ریاکشن سیکنڈ آرڈر کیوں کیونکہ ریٹ ریٹ ایکریشن اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایکسپنینٹ اگر ہم جمع کریں گے 1 1 یہ 1 پلاس 1 آپ کو 2 آرڈر دے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ کیا اس کے اندر جو ہے پریمری الکائل الائٹ موسٹلی پریمری الکائل الائٹ پریمری الکائل الائٹ الائٹ جو ہوتے ہیں وہ یہ ریاکشن زیادہ طور پر پریفر کریں گے ٹھیک ہے سیکنڈری کام اور تشیو سے بھی کام یوٹو ریاکشن دیں گے اگر ہم ای 2 کی بات کرتے ہیں ای سوری ای 1 کی بات کریں تو یہ 2 سٹیپ ریاکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے ٹرشیو الکائل الائٹ اس کے اندر ریاکٹ کرے گا ٹھیک ہے ٹرشیو الکائل الائٹ جو ہے وہ کیا کرے گا ریاکٹ کرے گا ٹھیک ہے ٹرشیو الکائل الائٹ تو وہ سب سے پہلے سٹیپ میں کیا ہوگا آئیونائزیشن ہوگی تو آئیونائزیشن کیا ہوتا ہے سلو ریاکشن ہوتا ہے سلو سٹیپ ہم بولیں گے فارس سٹیپ کیا ہوگا سلو سٹیپ ہوگا جیسے یہ میرے پاس ایک ہے تشری الکائل الائیڈ میں لے لیتا ہوں یہ آپ کے پاس کیا ہے سی ایچ تھری سی ایچ تھری تشری الکائل الائیڈ کونس ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ جس کاربن کے ساتھ ہیلوجن گروپ لگا ہوا ہے یہ دیکھنے ہم نے وہ کاربن کتنی کاربن کے ساتھ اٹیج ہوتی ہے تو یہ تین کاربن کے ساتھ اٹیج ہے تو اس وجہ سے ہم تشری بولیں گے تو یہ کیا ہوگا پہلے سٹیپ میں اس کی آئیونائزیشن ہوگی اور یہ کیا ہوگی سلو ریاکشن ہوگا یہاں سے یہ بانٹ روٹ جائے گا جس کے وجہ سے کاربو کٹائن جنریٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا کاربو کٹائن جنریٹ ہو جائے گا اب دوسرے سٹیپ کے اندر کیا ہوگا آپ کا نکلی فائل اٹیک کرے گا اور وہ کیا کرے گا نکلی فائل یہاں سے یا یہاں سے یا یہاں سے کیا کر لے گا ایک پروٹان لے لے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس دو کاربن کے درمیان ڈبل بانٹ بن جائے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہمارے کاربو کٹائن ہے ٹھیک ہے جسے ہم تشری کاربو کٹائن بولیں گے اب کیا ہوگا نکلی فائل جو ہے یا بیس جو ہے وہ کیا کرے گی یہاں سے یہ پروٹان لے لے گی جس کے میں سے یہ بانٹ یہاں آ جائے گا اور اس کے اندر آپ کے پاس یہ الکین پروڈکٹ بن جائے گی کیا بن جائے گی الکین پروڈکٹ بن جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ٹو سٹیپ کو ریکشن ہوتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ای ون کی بات کر رہے ہیں ہم تو ای ون جو ہے ہمارے پاس کیا ہے یونی مالکولر ریکشن ہوتا ہے یونی مالکولر ریکشن میز الیمینیشن ریکشن یونی مالکولر جس کے اندر کیا ہوتا ہے ریڈ ڈیٹرمنگ سٹیپ کے اندر ریڈ ڈیویشن کے اندر اونلی ریڈ ڈیپینڈ کر رہا ہے سبسٹ ریڈ کے اوپر میز جو سلو سٹیپ آف ریکشن ہوتا ہے اسے ہم ریڈ ڈیٹرمنگ سٹیپ کہتے ہیں اس کے اندر جو آپ کا سلو ریکشن ہے وہ اونیزیشن ہے اسی طرح یہ فاسٹ آرڈر ریکشن ہوتا ہے فاسٹ آرڈر ریکشن تو کون سے الکائل الائٹ زیادہ طور پر یہ ریکشن شو کرتے ہیں ٹرشی الکائل الائٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں زیادہ طور پر یہ ریکشن دیتے ہیں